السلام علیکم کیسے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دیکھیں یہ ڈپریشن کا بہت شاندار علاج ہے بہت ہی زبردہ چیز ہے جو کہ جو ڈپریشن کے انجائیٹی کے مریج ہے نا گھپرات بیچینی نین نانا یعنی کہ سالوں سے کئی کئی سال سے ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور کئی کئی مہنے سے نین نیاتی پریشان رہتے ہیں بیچین رہتے ہیں یہ ایک ہمارے پاس یہ کیٹ ہے یعنی کہ ایک طرح کی کیٹ ہے یہ پورا کمبینیشن ہے ڈپریشن کے لیے یعنی کہ یہ علاج ہے یہ ایسا نہیں ہے جیسے ایلوپیتک میں جب تک ٹیبلیٹ یا گول یا خاتر ہو آرام رہتا ہے پھر ایک دن یا دو دن بھی دوائے چھوڑ جائے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے تو یہ وہ نہیں ہے یہ دیسی علاج ہے اور یہ ایسا شاندار علاج ہے کہ جنہوں نے مطلب کئی کئی سال سے دوائے خانے ہیں تو تب بھی ان کو آرام نہیں مل رہا ہے جب تک کھاتے رہتے ہیں یہ کمپلیٹ علاج ہے یہ میں تیار کیا ہے دیکھئے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں یہ شربت گاؤ زبان ہے یہ دل کی دماغ کی طاقت کیلئے انمول توفہ ہے اس کا جو یہ والی شیشی یہ ہم نے پہلے اس کا نسکر ڈالا وہ ہے آپ دیکھ لیجئے گا میں شاید اس کا ڈسپیسنو لنک ڈال دوں دیکھاتا ہوں اب دیکھئے یہ شربت گاؤ زبان ہے جو کہ بہت ہی زبردر چیز ہے یہ دل دماغ کی طاقت کیلئے انمول توفہ ہے جن کو گھپرات بیچینی کمپ کپی یعنی کہ دل سے ریلیٹر دماغ سے ریلیٹر کوئی بھی پرابلم ہو نسو کی طاقت کے لئے بہت شاندار چیز ہے مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں ایک دم مطلب ٹینشن ہو جاتی ہے یعنی کہ بہت شاندار چیز ہے یہ ہم نے تیار کیا ہے اس کا نسکر آپ کو ڈسکیپسن میں مل جائے گا ایک ہی ہے یہ جو ہے نا خمیرہ ہے یہ ساری دوائیوں میں جو ہے مین یہ ہے یہ خمیرہ ہے یہ خمیرہ ایسا لا جواب ہے یہ صرف رات میں لینا پڑتا ہے اگر اس کی آدھا چمچ صرف رات میں لیں گے نا تو یہ سمجھ لو کہ پہلی رات میں ہی نیند آئی گی شاندار والی جن کو چار چار پنٹ پنٹ میں میندے سے نیند آئی ہو اس میں میں تھوڑا مقتصر سا بتا دوں اس کے اندر کیا کیا ہے خمیرے کے اس کے اندر دوستو سر پر گندہ بٹی ہے اس کے اندر کیاد گا کرتا ہے کے بعد یہ ساتھ میں ہے یہ ہم کمپنی کا لیتے ہیں یہ ہم خود نہیں بناتے ہیں کمپنی کا لیتے ہیں یہ چھوڑا بناتا ہے یہ کمپنی کا لیتے ہیں لیکن جو کوئی چیز اچھی کمپنی کی مل جاتی ہے تو وہ بھی اس میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ شربت گاؤ زبان ہم خود بناتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ خمیرہ یہ بہت ہی شاندار چیز اچھا ساتھ میں جو ہے وہ مالس کے لیے سر میں مالس کرنے کے لیے روگن لبوب شبا کی نام سے آتا ہے ہمدرت کا وہ یہ لگانا پڑتا ہے یہ رات میں لینی پڑتی ہے اور یہ صوبہ خالی پیٹ صرف ایک ٹیم اور یہ شربت کے ساتھ میں یہ خمیرہ لینا پڑتا ہے یہ سمجھ لو یہ علاج ہے مطلب بہت ہی شاندار علاج ہے اور پوجیٹوی رہے خوش رہے بنداز رہے یہ مطلب جیسے آپ اس کو پہلے دن سے شروع کریں گے آپ کو ایک اچھا پوجیٹویٹی فیل ہوگی ایک اچھا فیل ہوگا مطلب جیسے دنیا برگی باتیں دماغ میں آتی تھی وہ کم ہو جائیں گی دیرے دیرے آپ کو ایسا فیل ہو جائے یہ سمجھ لو پہلے دن سے ہی اس کا ریجلٹ اتنی شاندار جی اب ایلوپیتک دوائیاں کھاتے ہیں وہ نین کی گولیاں دیتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے آپ جو استعمال کر رہا ہوگا وہ خود جانتا ہے کہ اس کے سائٹ ڈیفیکٹ کتنے ہیں تو آپ کہیں بھی علاج کرائیں کہیں اچھی جگہ علاج کریں اپنا ڈیپریشن کا یا انجائیٹی کا اگر آپ کو کوئی دماغی پرابلم ہے نروس ویکنیس ہے تو کئی اچھے حکیم یا وید یا آرویدک ڈاکٹر سے علاج کرائے تاکہ آپ کا کمپلیٹ علاج ہو جائے ہمارے پاس تو یہ کمپلیٹ کٹ ہے جو کہ ہم تیار کی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جن صاحب کا نسکہ ہے نا دوستو ایک وید صاحب ہیں ہریانے کے انہوں نے مجھے دیا تھا اور بڑی مطلب کوشش کے ساتھ اور بڑی اس کی مطلب تعریف کی تھی ہم نے پہلے بھی بنایا ہے پھر بھی بنایا ہے اور انہوں نے تو ایسے سے مریضوں کو دیا ہے ایک وہ ذکر کر رہے تھے کہ میں نے ایک ایسے مریض کو دیا ہے جو کہ چار مہینے سے سوئے نہیں تھے ایک چنڈی گھڑ کے ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ کافی اچھے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کی وائپ کو جو ہے نا حالانکہ دیکھو ان کو بھی پتا ہے کہ ایلوپیتک میں کوئی خاص کامیاب علاج نہیں ہے انجائٹی کا بقتی طور پر ریلیف مل جاتا ہے ٹیبلیٹ لینے سے تو انہوں نے جو ہے ان کو تیار کر کے دیا ہے پہلے دن ہی پہلے دن جیسے انہوں نے استعمال کیا تو سکون کی نین ان کو آئی ہے جو کہ چار مہینے سے سوئے نہیں تھی ڈپریشن کی وجہ سے لا جانے کیا کس وجہ سے ان کو ڈپریشن تھا کوئی پرابلم تھی کیا نہیں لیکن پہلے دن سے ان کو ریلیف ملا تو وہ یہ بول رہے تھے کہ وہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جو ہے بہت خوش ہوئے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ ڈپریشن کا انجائیٹی کا آخری علاج ہے اب مجھے نہیں پتا کسی کے پاس اس سے بھی اچھا کوئی نسکہ ہو یا فورمولا ہو یا کوئی دوائی ہو مجھے تو نہیں پتا لیکن میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈپریشن کا یہ آخری علاج ہے اور پہلے دن سے ریجلٹ انشاءاللہ اتنی شاندار چیز ہے تو دوستو آئر ویڈ میں یونانی میں دیسی علاج میں بہت کامیاب علاج ہے پر کیا ہے کہ چیزیں اصلی ملنے چاہیے اوریجنل چیزیں ڈالوں گے تو واقعی میں لا جواب چیز بنتی ہے اب آپ ایسے ہی کچھ بھی ڈالنے لگو تو پھر کیا کریں اب مال ڈالتا ہے دیکھیں موٹی پشٹی کیا ریٹ آتی ہے اوریجنل ڈالتا ہے ہم نے اس کے اندر اوریجنل موٹی پشٹی ڈالی ہے بلکل پیور میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ موٹی پشٹی ہے اوریجنل جو کہ سچے موٹی سے تیار ہوتی ہے میں موٹی بھی دکھاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں جی دیکھیں سچا موٹی یہ جو ہے نا اس کی پشٹی پشٹی بھی بنتی ہے کچھتا بنتا ہے لیکن ہم جو ہے نا اس کا کچھتا بنائی ہے یہ تین چیزوں کا کومبینیشن ہے یہ دیکھیں یہ چاندی چاندی کا برادہ ہے جو کہ ہم نے چاندی فور نائن کی چاندی لے کر کے اس کا برادہ کرایا ہے دیکھیں یہ بچگیا تھا ٹکڑا بچگیا تھا کیونکہ برادہ اس کا بریقہ برادہ نہیں ہوا جتنا برادہ اس نہ کرا لیا تھا اس کو کچھتا کرنے سے پہلے ہم اس کو مصفح کریں گے نمک کے اندر اس کو گھڑڑنگی کھڑڑائی کریں گے تب یہ مصفح ہوگا یہ دیکھیں دیکھیں مال ڈلتا ہے پہلی رکھیوی تھی ہے کیونکہ ملتی نہیں ہے یہ بہت مشکل سے ملتی ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے یہ چیزیں ملتی نہیں ہے اب دیکھیں مال پاس تو رکھیوی تھی پہلی ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دل کے لیے ایسا لا جواب جن کو بلوکیز ہو جاتی نا بلوکیز اس کے دیکھیں اس میں جو ہے نا قدرتی جو ہے نا سراخ ہوتے جیسے دل کے اندر دل کے چار والے ہوتی ہیں نا ہارٹ کی دل کے چار والے ہوتی ہیں ایسے ہی اس میں بھی جو ہے نا سراخ ہوتے ہیں تو یہ بلوکیز کو کھولنے کے لیے بہت ہی شاندار چیز ہے یہ پیور ہے اس میں نکلی بھی بازار میں آپ کو نکلی بہت مل جائے گی پر دیکھیں محنت بھی لگتی ہے مال بھی ڈلتا ہے اور ہر کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا یہ ہم کشتہ بنائیں گے بہت شاندار کشتہ بنائیں گے ایسا لا جواب یہ میں آپ کو پریکٹیکل ہی دکھاؤں گا کیسے کشتہ بنتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں یہ والے نسکر کا تھوڑا سا انتظار کیجئے گا یہ تینوں چیزیں اوریجنل ہیں چاندی لے کر کے ہم نے خود اپنے سامنے برادہ کرایا ہے موٹی بھی اوریجنل ہے یہ بھی اوریجنل ہے یہ ساری چیزیں اوریجنل ہیں یہ کشتہ ایسا ہے کہ یہ مطلب مردانہ ٹائمنگ کے لیے اور سپم کاؤنٹ کے لیے یا جن کو ہارٹ کی پرابلم کی وجہ سے دل کی دماغ کی کمزوری کی وجہ سے مردانہ کمزوری کی دکت ہے یعنی کہ ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے کوئی طاقت کی دوائی نہیں کھاتے تو یہ ان کے لیے بہت شاندار چیز ہے یہ نسکہ میں بتاؤں گا جلد ہی بتاؤں گا اس کا تھوڑا انتظار کیجئے گا دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرم نے کیا تو پلیس سبسکرم کیجئے لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اللہ حافظ